السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل صحیح حدیث سے ثابت ہیں ان کو ایسی ضعیف روایت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فضائل ایسی ضعیف روایت سے ثابت کیا جائیں محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا باقی وہی پھر غیر علمی بات جو شخص کرے آج کے کسی علم کا نام لے شیخ زبیر نے صحیح کا یا علبانی رحمہ اللہ نے محدثین جو امت کے محدثین تھے وہ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زی ان دونوں پر حجت تھے نہ کہ یہ دو شیخ محدثین کے یعنی امت کے محدثین پر حجت ہوں گے یہ ایک سیدی سی بات ہے جو ایک عام فام بندے کی عقل میں بھی آ جانے شاہیے کہ امت کے محدثین اگر کسی حدیث کو ضعیف کہیں تو وہ ضعیف ہوگی چاہے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کے خلاف فتوا دیں اسی طرح سے اگر وہ امت کے محدثین نے کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا تو وہ ضعیف ہے چاہیے ان دو شیخ نے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے یہ امت پر حجت نہیں ہے بھئی حجت امت پر محدثین ہیں اور یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ لیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ یا البانی رحمہ اللہ کی جس کی بھی بات ان کے یہ حدیث کا حکم ان کی مرضی کے مطابق آتا ہو تو وہ امت کے محدثین کو رد کر دیں گا اور کہیں گے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے صحیح کا شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے اپنی بیسی روایتوں سے رجوع کیا جن کو انہوں نے صحیح کا تھا بعد میں ان کو ضعیف قرار دیا خود شیخ نے اپنی تحقیق سے اختلاف کیا ہے دلیل کی بنیاد پر جب ہمارے سامنے دلیل واضح ہو گئی کہ شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کے مقابلے میں یا شیخ علبانی رحم اللہ کے مقابلے میں محدیس ان سے روایت کو ضعیب قرار دیتے تھے تو پھر ان دونوں کا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا میرے پیارے بھائی شیخ علبانی یا شیخ زبرانی رحم اللہ نے سنانتی رمزی عبود عبود بن ماجر نے سائی چار کتابوں کی تخریج کی یعنی حدیثوں پر صحیح اور ضعیب کا حکم لگایا پھر شیخ کو معلوم پڑھا گیا ہے تو میرے سے اس میں بہت جگہ غلطی خطا ہوئی ہے پھر شیخ نے ایک الگ کتاب لکھی ہے انوار السحیفہ انوار السحیفہ میں شیخ نے اپنی اس تحقیق کو بدلہ اور روایتیں نقل کی ہیں جن میں شیخ سے غلطی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے شیخ خود اپنی تحقیق سے اختلاف کیا ہوا ہے اور شیخ کی تحقیق کو رد کیا جا سکتا ہے اگر امت کی محدیسین نے اس روایت کو ضعیب قرار دی اب جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے بارے میں محدیسین کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ پر ڈیٹیل بیان کی گئی ہے راجب بات یہ کہ روایت ضعیف ہے تو صحیح نہیں ہے اگر اس روایت کو صحیح کہیں تو محدیسین کے فیصلے کو رد کرنے والی بات انسان خود ساکتا خود ہی آگے ہو جائے